اس ویڈیو میں آپ جو یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ کوری کا پہاڑ ہے اور یہ علیگر میں ہی ہے آپ سوچیں گے کہ علیگر میں پہاڑ کہاں سے آیا تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پہاڑ کوری کا پہاڑ ہے جو مدھورا روڈ اسیت ایٹو زیڈ پلانٹ کے اندر ہے سوچیں علیگر شہر سے روزانہ اتنا کورا اٹھا کر یہاں لائے جارہا ہے کہ یہاں اچھا خاصا پہاڑ بن چکا ہے کوری کے پہاڑ آپ نے دلی میں دیکھے ہوں گے علیگر میں اس کورے کے پہاڑ سے یہاں کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بدبو کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ویڈیو بناتے سمیہ بھی کافی بدبو یہاں جھیلنی پڑ رہے ہیں یہاں ایٹو زیڈ کے مینیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ ایٹو زیڈ میں کورے سے خاد بنانے کا کام کیا جاتا ہے پہلے یہاں ایٹے بھی بن رہی تھی مخمترے یوگی یہاں دیکھنے آئے تھے کہ کورے سے ایٹ کس طرح سے بنائی جاتی ہے اب شہر میں کافی ماترہ میں کورا یہاں لائے جا رہا ہے جس سے یہاں کورے کا پہاڑ بن رہا ہے کورے کے اس پہاڑ میں آگ نہ لگے اس کے لئے بھی یہاں خاص انتظام کیے گئے ہیں یہاں پر اسٹھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ بدبو سے ان کا جینا محال ہو رہا ہے اس کورے کا سمیہ سے نستارن ہونا چاہیے ہمارے ایٹو جائٹ کمپنے کے اندر جو پہلے سے ہی دس سال سے ہمارا بیش جو ہے وہ مین خاد کے اوپر ہے پورا ہی خاد کے اوپر بنا ہوا ہے ویسٹ سے اور اس سمیہ بھی خاد ہی ہمارا تیار ہو رہا ہے چارہ دور بھو پھیل لائی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اور پہاڑ سا بنتا جا رہا ہے کورے کا کیا کہنا چاہیے ہمارے خاد کنٹینیو بن رہا ہے جو ہمارے دو سو بیش ٹی پی ٹی کا پلانٹ ہے اور اس کے اندر خاد پوری طرح سے تیار ہو رہا ہے ہمارا جو بات پہاڑ لگنے کی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس اوپر گاروی جا رہا ہے جس کی ہماری چھمتہ نہیں ہے وہ گاروی ج لگ رہا ہے اس کا نستارن کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کس طرح کے نستارن کیا ہو سکتا ہے اس میں ریمیڈیشن آتا ہے اس میں دو پارٹ کر لی جاتے ہیں سیگریگیشن کر کے اور اس کا مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کچھ آر ڈی ایپ میں آر ڈی اپ بیچنے کے لیے یہاں بھی کوئی کمپنی ہے نہیں اس لیے وہ ڈمپ ہو رہا ہے آگ لگنے کے میں نے اپنے انتظام کیے ہوئی ہے میری گارڈی لگی ہوئی ہے کنٹینیو اور کنٹینیو پر لگی رہتی ہے جیسے ہی تھوڑا سا بھی کہیں پی آگ کا محسس ہوتا ہے اسی سمیں وہ اپنا کاریے کرتی ہے کیونکہ اس میں میتھین گیس نکلتی ہے اور گرمی کے اندر آگ لگنے کی سمبھاؤنہ زیادہ رہتی ہے اسی پرکار ہم نے اپنے ورکر کو الٹ کیا ہوا ہے ہمارے ہاں جب سے ایڈو جیڑ بنایا ہے گندیو امبال لگا ہوا ہے ایڈو جیڑ میں جو بھی کولا کلیکشن ہو گیا آتا ہے اس کا امبال لگا ہوا ہے اس کا کوئی مستار نہیں ہو رہا ہے مکھی مچھر گندگی پردوشن اتنا پھیل لہا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا رہنا دوببر ہو رہا ہے اور میرا مکان گرین سٹی میں ہے ہم لوگ رات کو سوتے ہیں مچھر سونے نہیں دیتے ہیں بدو آتی ہے گندگی ہوا آتی ہے اور علیگر سہر سے جو بھی ایٹو جیڑ کے ٹیکٹر بغیرہ ہیں کولا کلیکشن کر کے لاتے ہیں رستے میں گندگی پھیلاتے ہوئے جاتے ہیں جس کا کوئی زمادہ نہیں ہے نگرہ اس سے نویدن ہے کہ اس کا تراند دمادہ کیا جائے ہم نے کئی بار دیکھا ہے کوئی مسین نہیں چل لئی ہے کوڑے کا ڈھیل لگا ہوا ہے مہینوں سے کولوں کا ڈھیل لگا ہوا ہے کوئی ہیٹ نہیں بننے کوئی خاد نہیں بننے کوئی نسکار نہیں ہو رہا ہے یہاں کے مون نوازی بہت پریزان ہے جی میں وہی کا رہنے والا ہوں گرین سیٹی میں میرا مکان ہے پارک کے نوزدی تھا بھی بھدو آتی ہے درگند آتی ہے مکی مچھر پھیل لیں اس سے بیماری پھیلنے کا پرگوب ہے درگند آتی ہے